عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم ہم لوگ مراج شریف کا سفر بیان کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمد پر ایک دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کی میں اتر کر چھٹے آسمان پر آیا تو ایک بار پھر میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر کیا فرض کیا ہے میں نے انہیں بتایا میری رب نے میری عمد پر ایک دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کی ہیں موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور نمازوں کی تعداد کم کرنے کی التجاہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچاس نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی میں بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ چکا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور نمازوں کی اتعداد میں کمی کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کی کمی کر دی اب ایک دن اور رات میں نمازوں کی اتعداد پنتالس یعنی فورٹی فائیو رہ گئی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے مجھے نمازوں کی اتعداد مزید کم کروانے کو کہا اس طرح میں اللہ کریم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بار بار آتا جاتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کرنے کے لیے تو پانچ ہیں لیکن حقیقت میں پچاس ہی ہیں تمہاری امت میں سے جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو میں صرف ارادہ کرنے کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دوں گا اگر ارادہ کرنے والے نے عمل بھی کیا تو دس نیکیاں لکھ دوں گا جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں لکھا جائے گا اگر اس نے برائی پر عمل بھی کیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا یہ بات جو ہے یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں بیان کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر نمازوں کی اتعداد مزید کم کروانے کا کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے حضور نمازوں کی اتعداد کم کروانے کے لیے کئی بار جا چکا ہوں اب مجھے اس کام کے لیے اللہ کریم کے پاس جاتے ہوئے حیاء آتی ہے اس بات کو بھی صحیح بخاری اور سینر ابن مواجہ میں بیان کیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے سفر میں جنت اور دوزک کی سیر کروائی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم کھیتی باری کرتی ہے ایک دن ان کی فصل بوئی جاتی ہے تو وہ اگلے ہی دن تیار ہوتی ہے یہ لوگ فصل کاٹ لیتے ہیں پھر فصل اگلے دن دوبارہ تیار ہو جاتی ہے اس بارے میں جب جبرائیل علیہ وسلم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو جبرائیل علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی رہا میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی نیکیوں کو ان کا رب سات گناہ بڑھا دیتا ہے یہ اللہ کی رہا میں جو خرچ کرتے ہیں انہیں اتنا ہی مزید دے دیا جاتا ہے اس سفر میں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دلکش خوشبو محسوس کی تو جبرائیل علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خوشبو فیرون کی بیٹی کا بناو سنگھار کرنے والی عورت اور اس کے خاندان کی ہے واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ فیرون کی بیٹی کا بناو سنگھار کرنے والی اس کی خادمہ ایک دفعہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگی زمین پر گئے اس خادمہ کے مو سے بے اختیار نکلا کہ اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں کہ خدا فیرون کو ہلاک کرے فیرون کی بیٹی نے اپنی خادمہ کے مو سے اپنے والد کے متعلق ایسے الفاظ سنے تو غصے سے پوچھا کیا تیرا رب فیرون کے سوا کوئی اور ہے تو خادمہ نے کہا میرا تمہارا اور ہم سب کا رب اللہ کریم ہے بیٹی نے اپنے والد یعنی فیرون کو اس بارے میں بتایا تو فیرون نے خادمہ کے خاندان کو اپنے دربار میں بلایا فیرون نے خادمہ اور اس کے شہر سے کہا کہ وہ سب کے سامنے فیرون کو رب ماننے کا اعلان کریں ورنہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے گی تو اس خادمہ نے فیرون سے کہا ہمارا تمہارا مالک اور پالنے والا ایک ہے اللہ سب کا رب ہے اگر تمہیں یہ بات منصور نہیں تو ہم مرنے کو تیار ہیں ہم پر صرف ایک احسان کرنا کہ ہمیں مارنے کے بعد ایک ہی جگہ دفن کرنا یہ بات سننے کے بعد فیرون نے تانبے کی ایک بڑی دیکھ منگوائی جس میں کھولتا ہوا تیل تھا خادمہ کو اس کے دو بیٹوں اور شہر سمیت اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک کر قتل کر دیا گیا اس بات کو مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا ہے سبحان اللہ کہ اس خاندان کو اس بات سے انام سے نوازا گیا کہ ان کی خوشبو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلکش محسوس ہوئی جہنم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخی مائل شخص دیکھا جس کی آنکھیں نیلی قد چھوٹا اور وہ برے حال میں تھا جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صالی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا تھا اللہ تعالی نے یہ اونٹنی موجزے کے طور پر حضرت صالی اللہ علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر بھیجی تھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسے اللہ کی اونٹنی کہا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ اس اونٹنی کو ازادی سے چڑھنے پھرنے دینا اور اسے کچھ نہ کہنا لیکن ان ظالموں نے اس بات کا احترام نہ کیا اور اسے قتل کر دیا حضرت صالی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن کوئے کا پانی پیا کرتی تھی اور اگلے دن ان کی قوم اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی اللہ تعالی نے اس واقعے کو سورہ عراف میں اس طرح سے بیان کیا ہے اللہ نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے ایک فرد صالی کو نبی بنا کر بھیجا صالی نے اپنی قوم سے کہا بہی قوم تمہارے مطالبے پر اللہ نے نشانی کے طور پر یہ اونٹنی بھیجی ہے جو اللہ کی اونٹنی ہے اللہ کی زمین اور اس کی بنائی ہوئی چراغہوں میں اسے کھلا پھرنے دو اور چرنے دو بوری نیت سے اسے ہاتھ مت لگانا اگر ایسا کیا تو تم دردناک عذاب میں پکڑے جاؤ گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو زور آور بد اخلاق اور بڑا طاقتور تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کے پیغام کا انکار کیا اور ان کے لائے ہوئے احکامات کا بھی انہوں نے اونٹنی کی کونچیں یعنی پاؤں کٹ کر اسے جان سے مار دیا اس بات کو صور عراف میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے قوم سمود کے سرکش لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ خدا کے قانون کو نہیں مانتے اس کے بعد وہ صالح سے کہنے لگے اگر تم خدا کے سچے رسول ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو ایک زبردس زلزلے نے انہیں آ لیا ان کے گھر اور سب کچھ تباہ ہو گئے وہ تمام لوگ بھی مارے گئے مراج شریف کا سفر ابھی جاری ہے انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ